سانگلہ ہل سے عرشد علی سلطانی کی ریپورٹ کے مطابق سانگلہ ہل مسلم ڈیگنون کے ایم پی اے میاں ایجاز حسین بھٹی نے کہا ملک مسائل کی دلدل میں پھرس رکھا ہے تبدیلی نے سب کچھ ختم کروا دیا نا اہل حکمرانوں کی ناکس منصوبہ بندی کی تحت ساڑھے تین سالوں میں تبدیلی نہیں تباہی آئی مہنگائی بڑھ گئی بجڑی گیس پیٹرول آٹا چینے کی قیمتوں میں اضافے سے عوام پر ریشان ہوئی انہوں نے کہا نئے پاکستان کے دعویداروں نے عوام کو بے وکوف بنایا احتساب کے نام پر نون لکھ سمیت دیگر مقالفین کو انتقام کا نشانہ بنایا انہوں نے کہا کہ جالی حکومت نے غریب اور میڈر کلاس کے لیے جینا ناممکین کر دیا حکمران عوام کو رلید دینے میں سنجیدہ نہیں پاکستان کے غیور عوام کٹپورتی حکمرانوں کی غلط پالیوسے سے تنگا سکے ہیں بہت جلد سیلیکٹر حکومت کے اقدار کا سورج غروب ہونے والا ہے انہوں نے کہا کہ انہوں نے انتقابات میں عوام اپنے ووڈ کی طاقت سے نیازی حکومت کو بری طرح شکلتے گی اور مسلمی اگنون دوبارہ اس اقتدار میں آ کر ملک کی بھاگ دور سنبھالے گی اور مہنگائی لاکہ نونیت بیروزگاری پر قابو پا کر ملک کی موچت کا پیہ روا کرے گی جس سے ملک دوبارہ کچھ حالے کی طرف گامزن ہوگا موسیقی